اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ان کی بوائز اور آج میں آکر یہ لائے رہا ہوں اوپو کا فلیکشپ سمارٹ فون ایف سیریز میں ایف سیونٹین پرو آئیے اس کی انبوکسن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایف سیونٹین پرو میں اس میں کیا انکلوڈنگ ہے کتنی کیمرہ ہے اور کیا فیچرز دیئے گئے ہیں چلیے اس کی انبوکسن کرتے ہیں اس کو بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس پر مینشن کیا گیا ہے کلر جو ہے میجک بلو مینشن کیا گیا ہے 8GB اور 128GB کا ویریانٹ ہے 7.48mm الٹرا سلیک باڈی کے ساتھ آتا ہے اب یہ اس سال کا نہیں مطلب تقریباً کافی سالوں کے بعد یہ سلم ایس ترین ایک سمارٹ فون آیا ہے اوپو کی طرف سے 30 وارڈ کا ووک فلیش چارج 4.0 دیا گیا ہے 6.43 کا سپر ایمولڈ ڈسپلی دیا گیا ہے اور ان ڈسپلیس فنگر پرنٹ 3.0 انسٹال کیا گیا ہے چلیے اس کو انبوکس کرتے ہیں اس پر بھی تھوڑی بہت فیچرز مینشن کی گیا ہے وہی والے فیچرز دھو اس کے ڈبے پر لکھے ہوئے تھے 7.48mm الٹرا سلیک باڈی 30 وارڈ کا ووک فلیش چارج اور 6.43 سپر ایمولڈ ڈسپلی ہے اور ان ڈسپلیس فنگر پرنٹ سینسر تب تک ہم لوگ اس کو ٹرن آن کر لیتے ہیں اور اس کا ریپر بھی اتال لیتے ہیں اور آپ کو اس کا ڈیزائن اور کلر بھی دکھاتا چلو کہ یہ کیسا ہے کافی خوبصورت سا بلو کلر کا شائنی باڈی دی گئی ہے پلاسٹک بلٹ ہے اس کا پروٹیکشن دیا گیا ہے گوریلا گلاس 3.0 لیفٹ سائیڈ پہ اس کے سیم ٹری کا آپشن دیا گیا ہے اور یہ وولیوم راکر ہے اپر سائیڈ اس کے یہ وائس کینسلیشن مائک دیا گیا ہے اور رائٹ سائیڈ اس کے پاور بٹن ہے اور ڈاؤن سائیڈ اگر دیکھا جائے تو ٹائپ سی کا چارجر مائک اور 3.5mm کا جیک اور یہ وولیوم راکر دیا گیا ہے اب ہم نے اس کو ٹرن آن کر لیا ہے تب تک ہم اس کو سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے باکس میں دوسرا کیا کیا انکلیڈ کیا گیا ہے باکس کے ساتھ آتا ہے اس کا سلیکن کیس اور یہ سم پیپر ورکس ہیں اور یہ ہے اس کا سم ایجیکشن ٹول بار اب یہ نکل بھی آیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی سم ٹریک کس طرح کی دی گئی ہیں ہائیبرڈ ہے یا پھر ٹرائے سلاٹ ہے یہ دیکھیں ٹرائے سلاٹ دی گئی ہیں دو نینو سم اور ایک ایس ڈی کارڈ اسٹال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آتا ہے یہ ووک کا چارجر جو کہ ٹھرٹی وارٹ کا ہے کافی بڑی سائز کا ہے یہ اندر سے گرین کلر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ پڑے کہ یہ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کتا ہے چارجر سائیڈ کرتے ہیں اور یہ اس کا پاور کیبل مطلب چارجنگ کیبل اور اس میں بھی ہمیں گرین کلر کا شیئر مل جاتا ہے اس کو بھی کر دیتے ہیں سائیڈ اور بکایا دیکھتے ہیں اس میں یہ کہاں ڈالا گیا ہے چلیے چلیے یہ رہا اس کا ہینڈ فری بہرحال اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ سمارٹ فون ہے ان ڈسپلی سنگرپن سینسر میں نے پہلے اس کو سیڈ کر دیا ہے یہ آن ہو گیا فریڈز میں ڈیول پنچ ہول کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ کافی سلم ہے دوسری سمارٹ فون کے بنیس وقت جیسے کہ آپ انفنکس لگا لیں زیرو ایڈ یا پھر ٹیکنو کا آج کل نئے آ رہا ہے کم آن سکسٹین اور یہ اس کے بیزل بھی کافی چھوٹے دیے گئے ہیں شیٹنگ میں آتا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کون کون سی چیزیں انکلیوڈ کی گئی ہیں ایف سیونٹین پرو کے نام سے یہ سمارٹ فون ہے کلر ہوئے سیون پائنٹ ٹو اس کا ورزن ہے اور انڈرویڈ کا ورزن ہے وہ ٹین ہے ایٹھ جی بی کا ویرینٹ ہے اکٹا کو ٹو پائنٹ زیرو پروسیسر دیا گیا ہے اور ون ٹو ایٹھ جی بی کا اس کا سٹوریج ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیمرہ کیمرہ کس طرح کیا ہے کیمرہ میں بہت سارے موڈ دیے گئے ہیں جیسے یہ ویڈیو موڈ ہے نائٹ موڈ ہے اور یہ آپ کو پورٹریٹ موڈ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ چار پانچ آپشن دوسرے بھی ہیں پانچ آپشن مور میں دیے گئے ہیں ایک ہے سلو موشن ایکس فرٹ موڈ سٹکر ٹیکسٹ اسکینر ہے اور پینوراما اور ٹائم لیپس مطلب آپ کچھ سیکنڈ کی موڈ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں دوسرے آپشن کی طرف یہ اوپر آپشن دیا گیا ہے یہاں پہ اگر ہم سیٹنگ کی طرف آئیں گے تو یہاں الگ الگ آپشن ملتے ہیں یہاں ملتا ہے ویڈیو ریزولیشن اور سلو موشن کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں ٹین ایٹی پی کا ریزولیشن مل جاتا ہے اور سب سے بہترین بات مجھے جو لگی اس میں کہ ویڈیو انکارڈنگ کے حساب سے ہمیں دو آپشن مل جاتے ہیں ایک ہے ایفیشن دوسرا ہے بیس کمپیٹی بلٹی اب اس میں یہ جو ایفیشن موڈ ہے یہ کافی بہترین ایک آپشن دیا گیا ہے اگر ہم لوگ کوئی بھی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو یہ والا اگر ہم آپشن سلیکٹ کریں گے اوپر والا تو یہ ہمیں اس کی اسپیس کم کر کے اس کی آدھی کر دے گا لیکن آپ کا ریزولٹ وہی رہے گا اور یہ ہے فرنٹ کیمرہ اس کا اس میں پورٹریٹ موڈ ہے فوٹو ویڈیو نائٹ موڈ اور مطلب فرنٹ کیمرہ بھی اس کا نائٹ موڈ سپورٹ کرتا ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ فرنٹ کیمرہ جو ہے اس کا ایک ہے سولہ میگا پکسل لیپ سینسر مطلب آپ کا یہ جو فوٹو میں آپ پورٹریٹ موڈ کرتے ہیں بلری کے حساب سے یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور سب سے ایک دوسری بات اچھی بات میں اس میں ویڈیو میں بھی آپ کو یہ پورٹریٹ موڈ مل جاتا ہے اور یہاں سے ہمارا یہ فیس بیوریفیکیشن آف کر دیتے ہیں اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹنگ میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے کیونکہ بیک سائیڈ اور فرنٹ سائیڈ کے حساب سے کچھ سیٹنگ میں تھوڑی چیننگ ہوتی ہے لیکن یہ تقریباً سیم ہے کوئی بھی آپشن زیادہ نہیں ہے چلیے بیک کیمرہ کی طرف آتے ہیں یہ آپشن دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا ہے یہ ہے ایسے ہی ہے اب یہاں پہ ہمیں ویڈیو میں ہمیں یہ الٹرہ اسٹیڈی موڈ مل جاتا ہے مطلب ہم اگر کوئی بھی ویڈیو اگر آپ بناتے ہیں تو یہ اس کا اسٹیبلٹی کافی بہترین اس کو ملتا ہے ملتا ہے اگر ہم سٹیڈی موڈ آف کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گا کہ اس کی ویڈیو کس طرح سے بنتی ہے مطلب یہ کافی لیگی ہے مطلب ادھر بھی کافی جلدی جا رہا ہے اور ادھر بھی کافی جلدی موو کر رہا ہے بیک کیمرہ کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ ہمیں 48 مگا پیسل کا الگ سے آپشن ملتا ہے مطلب یہ آرٹو سلیکٹ نہیں ہوگا اگر ہم جب بھی کوئی بھی پکچر نکالنا چاہیں گے تو ہمیں یہ 48 مگا پیسل کو ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا اب آتے ہیں اس کی تھوڑی سیٹنگ کی طرف یہ دیکھیں ڈبل ٹیپ کیا اور یہ سکرین آن ہوگی مطلب آپ کو بار بار اور بٹم دبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ کیسے کرنا ہے آپ دیکھیں یہ سیٹنگ میں آئے اور یہاں پہ ہے کنوینئنس ٹول کونسا کنوینئنس ٹول یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہے لکھا ہوا گیسچنس اور موشنس کا آپشن سب سے پہلا آپشن ہے سکرین آف گیسچنس یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا اگر آف ہے تو اس کو آن کر دیں اور یہ فرسٹ یہ جو آپشن ہے ڈبل ٹیپ ٹو سکرین آن اس کو آپ نے کر دینا ہے آن ٹھیک ہے جی اور اس میں ڈارک موڈ کا آپشن بھی دیا گیا ہے ایس سیونٹین پرو میں اگر ہم سکرین شورٹ نکالنا چاہیں تو ہمارا وہ بھی یہاں پہ کنوینئنس ٹولز میں آپشن مل جاتا ہے کون سا ہے گیسچر ان موشن میں یہاں پہ لکھا گیا ہے گیسچر سکرین شورٹ آپ نے اس کو کر دینا ہے آن اور آپ بیک کر دیں تھری فنگر اس کو سوائپ کریں نیچے کی طرف تو آپ کا یہ سکرین شورٹ نکل جائے گا یہ سائیڈ میں آپ کا سکرین شورٹ اس کے تھری موڈ دیے گئے ہیں سکرین شورٹ کے میں آپ یہ تینوں فنگر اس کو ٹچ کر کے چھوڑ دیں پھر آپ کو ایک وائیبریشن محسوس ہوگی ہے آپ اس کو یہاں پہ اگر ہمیں اتنا سا پورشن ہمیں سکرین شورٹ نکلنا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں آپ کا یہ اتنا ہی سکرین شورٹ آئے گا پھر یہاں پہ آپ کو آئے گا آپشن سیو کا آپ نے سیو کر دینا ہے اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اب آتے ہیں لانگ سکرین شورٹ کی طرف آپ نے تھری فنگر جسٹ ٹچ کرنی ہے آپ کو وائیبریشن فیل ہوگا آپ نے اس کو یہاں پہ آکے چھوڑ دینا ہے یہ آٹومیٹیکلی اس کا اوپڑ ہوتا جائے گا اب یہ کتنے پیجز ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کتنے پیجز ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کو موڈ ہو کے یہاں پہ تک ہمیں کرنا ہے سکرین شورٹ تو آپ کو دبا دینا ہے یہ آٹومیٹیکلی اتنا ہو گیا مطلب پانچ پیجز ہمیں یہاں پہ موصول ہو چکے ہیں اور یہ آٹومیٹیکلی سیو بھی ہو گیا ہے ہمیں کرتے ہیں دوبارہ سے کر کے دکھاتے ہیں تری فنگر تچ کر کے رکھنا ہے آپ کو وائبریشن فیل ہو یہاں پہ آکے چھوڑ دیں آٹومیٹیکلی آپ کا یہ لانگ سکرین شورٹ نکلتا جائے گا ٹھیک ہے دن سیو ہو گیا بیک کرتے جائیں بہرحال یہ ہمارا ہے اپو ایف سیونٹین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ایسا ہی مت چھوڑ دیں لائک کریں کمیٹ کریں کیونکہ یہ بہت سارے بھٹے والے تنگ کر رہے تھے اسلام علیکم اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اسلام علیکم